آپ ویشے سکھ سمجھتے ہو جسے آپ یہ مانتے ہو کہ ہمیں ویشیوں سے سکھ مل رہا ہے نہیں یہ ویشے سکھ نہیں ہے یہ آپ کی اپنی آتما اپنے پرماتما کا جو بھیتر ویراجمان ہے اس کا پرتیبیمب ہے آج آپ نے پڑا ہاں آج آپ نے شانت بھاونہ پڑی ہے دوسری بھاونہیں پڑی ہیں پریہ بھاونہ پڑی ہے اس کے اندرگت سوامی جی مہاراج نے لکھا ہے جو کچھ بھی آپ کو پرابت ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کو پریہ لگتا ہے پیارہ لگتا ہے مانو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کا اپنا آتما اس پر پرتیبیمب ہوتا ہے آپ کا پرماتما بھیتر بیٹھا ہوا اس پر پرتیبیمبت ہوتا ہے تو وہ آپ کو پریہ لگنے لگ جاتا ہے یدی ایسا نہیں ہے تو کبھی پریہ لگنے لگ جاتا ہے پریم اسی پر امرتا ہے جو اپنے اندر سے نکلتا ہے ادھارن کیا دیکھیں گا ایک اور ادھارن آج آپ کا کوئی وشیش مٹھائی کھانے کو من کیا پرمیشور کی گریپا پراربد کے انسار ومٹھائی آپ کو مل جاتی ہے مٹھائی ملتے ہی دم ملے تک من چنچل تھا اس مٹھائی کو پانی کی چنچلتا تھی بچینی تھی وے جیسی ہی بچینی ختم ہوئی مٹھائی آپ کو ملی بچینی ختم ہو گئی آپ نے مٹھائی کھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سکھ مجھے مٹھائی سے ملا ہے نہیں سنت بھاتمہ یہاں سمجھاتے ہیں یہ سکھ مٹھائی کا نہیں اس مٹھائی نے کیا کیا ہے جو آپ کے من میں مٹھائی نہ ملنے کی بچینی تھی بچینی دور ہوئی من شانت ہوا چت شانت ہوا مانو من صاف ہوا اس کے اندر جو لہرے بچینی کی لہرے جو اٹھ رہی تھی بچینی شانت ہو گئی جیسے آپ ایک سروور میں پتھر مارو تو لہرے اٹھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سروور کا جل بھی جو ہے اس طرح وہ بھی بڑھ چڑ رہا ہے لہرے اس میں اٹھ رہی ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جب من بچین ہوتا ہے چت بچین ہوتا ہے تو ان میں بھی اس پرکار کی ترنگیں بچینی کی ترنگیں اٹھتی ہیں جیسے یہ ترنگیں شانت ہوتی ہیں تو آپ کا اپنا پرتیبیمب اس میں دکھائی دیتا ہے آپ سوئیم آتما ہو آپ سوئیم پرماتما ہو آپ کا پرتیبیمب اس میں دکھائی دیتا ہے وہ آپ کو سکھ کا انبھاو دیتا ہے وہ آپ کو انند کا انبھاو دیتا ہے یہ سکھ مٹھائی سے نہیں ہے ہمیں بھرانتی یہ ہے کہ یہ سکھ ہمیں مٹھائی کھانے سے مل رہا ہے سنت مہاتما سمجھاتے ہیں بلکل غلط اس دن آپ نے دیکھا تھا بس تو کسی بھی سکھ دے لی تھی سکشمتہ نہیں ہے کسی وستو میں بھی ایک ہی وستو ایک ویقتی کے لیے مہا سکھ دائی وہی وستو دوسری ویقتی کے لیے مہا دکھ دائی بچے کا سکھ الگ ہے بڑے کا سکھ الگ ہے بیوہتہ کا سکھ الگ ہے مانو ان کا وستو کے ساتھ سمبند نہیں ہے من کے کھیل ہیں من شانت ہوتا ہے تو اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا اس کے انکول ہے میں اسے سکھ کہتا ہے جو اس کے پتی کول ہے میں اسے دکھ کہتا ہے جت کی شانتی سادکشنو من کی شانتی یوں کشی کا سکھ کا سادن ہے کیا ارطہ ہے اس کا جت کو کہیں بھائر سے شانتی لانی ہے نہیں دیویو سجنو جت کا سبھاؤ ہے شانتی یہ سکھ دکھ جو اس میں آتے ہیں یہ اس کا سبھاؤ نہیں ہے جیسے یہ کپڑا سوچتہ اس کا سبھاؤ ہے ہوا کیا ہے کپڑا گندہ ہو گیا تو اس کی سوچتہ ڈھک گئے یہ ہوتا ہے نا دیویو اس کپڑی کی سوچتہ جو ہے صفائی جو ہے جو صاف سترہ پن ہے میں ڈھک گیا کس کے کارے میل کے کارے ٹھیک اسی پرکار سے ہمارا چت بھی سدائیب شانت رہتا ہے سبھاؤتہ لیکن اس میں دکھ آتا ہے شانتی آتی ہے بیچینی آتی ہے تناو آتا ہے چندہ آتی ہے تو یہ سب کی سب چیزیں اس شانتی کو ڈھک دیتی ہیں شانتی کہیں جاتی نہیں ہے ڈھک جاتی ہے جیسے ہی آپ گندہ کپڑا ملین کپڑا آپ دھوتی ہو میل دھولتی ہے سوچتہ پھر پرکٹ ہو جاتی ہے تو کرنا کیا ہے اپنی من کو سوچ کرنا ہے اپنی چت کو صاف کرنا ہے شانتی کہیں بھائر سے نہیں آتی ہے بھول دیویو سرجنوں ہم سے یہی ہو رہی ہے سب کچھ ہمارے اندر ہے اور ہم کھوج رہے ہیں باہر زندگیاں مٹ جاتی ہیں جوانیاں مٹ جاتی ہیں اس میں لیکن وہ سکھ شانتی جو اندر بیٹھی ہوئی ہے کہیں بھائر سے آپ کو نہیں ملتی انتطا یکتی نراش ہتاش ختم کر دیتا ہے اپنے جیون کو جیون ختم ہو جاتا ہے آج سادکچنوں شانگ بھاونہ پر سامجی بھاراج نے سنگ کا ارمب کیا تھا آگے جس دن بھی سمئے لگے گا اسی شانتی پر چرچہ کریں گے سکھ اون شانتی سادکچنوں یہی دو ویشے ہیں جاننے یوک جن کے کارن ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں سکھ اور شانتی میں انتر پتہ ہونا چاہیے ڈھونڈ رہے ہیں شانتی پریاس کر رہے ہیں سکھ پانے کے لیے کوئی میل جول آپس میں نہیں بیٹھتا سکھ تو پھر جس کی خوج کر رہے ہیں وہ تو نشور ہے وہ تو ٹرانسٹری سکھ ہے دیویو سچنوں دکھ یک تو سکھ ہے وہ انترکہ آپ کو دکھ دے کے ہی مٹے گا یہ سکھ نہیں ہے شانتی گھوچیے گا اس شانتی پرابطی کے لیے یہ جیون ملا ہوا ہے تو آج یہیں سماپ کرنے کی اجازت دیچے گا